مفتی حسان صاحب کے خدمت میں عرض ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے کب شروع ہوئی کب تک رہے گی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ چودہ سو سدھیاں بعض کہتے ہیں پندہ سو سدھیاں کیا حدیث کے روشنی میں کیاینڈلی دیٹیل کی طور پر بتا دیں تو تاکہ ہمیں سمجھ بھی آجائے کہ یہ کیا راز ہے دیکھیں ایک حدیث مبارکہ میں جو امام علیہ السنت رحمت اللہ تعالی نے فتا و رضویہ کی پانچویں جل کے اندر نقل فرمائیے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال بیان کی گئی ہے کہ دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے انہیں کوئی بھی مسلمان جہنم کے اندر سات ہزار سال سے زیادہ نہیں رہے گا یہ حدیث دنیا کی عمر سات ہزار سال ہے یہ بھی امام علیہ السنت نے نقل فرمایا اور یہ بھی بیان فرمایا کہ دنیا کی کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اس مدد سے زیادہ جہنم کے اندر نہیں رہے گا یعنی جو مسلمان اگر چلا گیا خدا نہ خاصا اور انتہا ہوئی تو اس کی سات ہزار سال لیکن برحال ظاہر ہے کہ سات ہزار سال کس کو مولتے ہیں ایک لمحے کے لیے بھی برداشت کرنے کی کسی کے اندر حمت نہیں ہے اچھا اب رہا دنیا کی عمر تو ایک تو یہ روایت ہو گئی اور سنن ابی دعوت اور دیگر کئی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا کی عمر سات دن ہے اور ہمیں آخری دن کے اندر بھیجا گیا ہے تو سات دن سے مراد یعنی ہر دن ایک ہزار سال کا تو ہمیں ساتوے ہزاروے سال کے اندر بھیجا گیا ہے کہ آخری ہزار سال کے اندر ہم گئے آئے ہیں اور پھر سات ہی حضور علیہ السلام نے اس بات کی امید ظاہر کی کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کو آدھا دن مزید عطا فرمائے گی پانس سو سال مزید عطا فرمائے گا لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی ایک مقام پر جو قرآن قیامت کے آنے کا ذکر فرمایا ہے وہ بغتتن فرمایا ہے کہ وہ اچانک آئے گی کہ جو قیامت ہے لا تحتیق کہ قیامت نہیں آئے گی اللہ بغتتن مگر اچانک آئے گی وہ تو چونکہ قیامت کا علم ہے اس کو چھپانا مقصود ہے وہ عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جاتا کہ ان کو اس بارے میں بتایا جائے کہ قیامت کب آنی ہے حضور علیہ السلام کو اس کا علم تھا کہ ساری کس ساری نشانیاں آپ نے بیان فرمائی آپ نے دن بیان فرما دیا آپ نے مہینہ بیان فرما دیا ساری باتیں بیان فرما دی لیکن سال کو آپ نے مغفی رکھا کہ کس سال میں یہ آئے گی وجہ یہ ہے کہ سال بھی اگر بتا دیتے تو ظاہر ہے کہ وہ جو قرآن پاک کا حکم ہے کہ اچانک قیامت نے آنا ہے وہ پھر نہ رہتا تو چونکہ قیامت کا یہ علم مغفی رکھا گیا ہے پوشیدہ رکھا گیا ہے اس لیے اس طرح کی جو احادی سے تغیبہ ہیں اس میں علماء نے مزید گفتگو کی ہے کہ یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے اب جیسے مثال کے طور پر قرآن مزید فرقان حمید میں علیہ حضرت امام سنت نے یہ بات ملفوظات شریف کے اندر بیان فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائے کہ میں تمہارے تین ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید دو ہزار فرشتوں کے ذریعے بڑا دیا اور پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے مدد کی تو اللہ کی نعمتیں بڑھتی جاتی ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدھا دین عطا فرمایا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید ہمیں کچھ وقت عطا فرما دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کے طفیل تو اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سے یہ تقاضی کرتی ہیں کہ ہم اصل میں قیامت کی تیاری کریں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا کسی صحابی نے کہ مطسع قیامت کب ہوگی خادش شریف کے دن سے مبارکہ ہے تو ارشاد فرمایا کہ تو نے اس کے لئے تیاری کیا کرتا رکھی ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس اور کچھ تو نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو حضور علیہ السلام نے اس پر فرمایا کہ المرعوم اعمان احببہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا تو حضور علیہ السلام نے ان کی تربیت کی کہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے اب وہ کب آئے گی وہ اللہ تعالی جانتا ہے اور اس کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ السلام جانتے ہیں ہم نے قیامت کی تیاری کرنی ہے تو برحال قیامت کا علم جو ہے یہ اللہ تعالی کے پاس ہے اور جس کو وہ عطا فرمانا چاہے اس کے پاس ہے باقی رہا عمر کے حساب سے تو میں نے آپ کو ارز کر دیا کہ حدیثوں کے اندر جو ہے وہ سات دن بیان کیے گئے آدھے دن کی مزید امید کی گئی اور اس کی تشریح میں علماء نے یہ بیان فرمائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وآلہ اس میں کچھ اور اضافہ فرما دے گا